اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں جا رہی ہوں مارکیٹ مجھے کچھ اچار کے لیے سامان لینا تھا اور موسم کافی اچھا تھا گرمیوں میں یہی ہوتا ہے کہ جس دن موسم اچھا ہو تو بزار کا پروگرام بن جاتا ہے اور عام دنوں میں تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے باہر نکلنے کو تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو یہاں پہ آئے تھے ہم لوگ ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے تھے اور مربے تھے مربے تو میں ریڈی میٹ نہیں یوز کرتی ہیں کیونکہ وہ میں خودگر بنا لیتی ہوں چٹنیاں وغیرہ تھی یہاں پہ یہ پتھر جیسی کچھ چیز پڑی ہوئی تھی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو یہ ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ دھونی دینے کے لیے یوز ہوتی ہے اور کچھ کچھن کے لیے مجھے چاہیے تھی کیک ویل چاہیے تھا تو وہ میں دیکھ رہی تھی جس طرح کا مجھے چاہیے تھا وہ نہیں مجھے ملا اس کے بعد پھر میں وان ڈالر شوپ پہ آئی مجھے کچھ سامان چاہیے تھا کچھن کے لیے وان ڈالر پہ آنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کم بجٹ میں رہ کے بندہ اچھی اور میری شوپنگ کر سکتا ہے یہاں پہ بچوں کے ٹوائز بھی بہت اچھی کوالٹی کے تھے اور کچھن ٹاول تھے یہ مجھے پینٹنگز نظر آئیں تو میں رہ نہیں سکی یہاں سے بھی میں نے کچھ پینٹنگز خرید دی میک اپ کی چیزیں تھیں وہ بھی وان ڈالر میں ہی تھی اور یہاں پہ بچوں کی سٹیشنری تھی ٹوائز تھے تو یہاں پہ اگر آئے بندہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں اور ایزیلی ادھر سے خرید سکتے ہیں خاص طور پہ کچھن کی اور کچھن کی تو چیزیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں دل کرتا ہے کہ ساری چیزیں خرید لو لیکن پھر کچھن کے ساپ سے چیز لینی پڑتی ہے باہر آئے تو موسم بہت زیادہ اچھا تو ہو رہا تھا لیکن بارش والا تھا تو ہم نے سوچا کہ اب جلدی جلدی شوپنگ کمپلیٹ کی جائے اصل شوپنگ تو ہماری پڑی تھی جس کام کے لیے آئے تھے اور یہاں سے پھر ہم نے فرائز کھائیں یہ تھا اصل مقصد ہمارا آنے کا یہ دیکھیں ہم کتنے پیارے لگ رہے ہیں پڑے ہوئے اور یہاں سے پھر ہم نے لسوڑے بھی لیے اور اچاری ہموں کی تو ادھر بہا آرہی ہوئی تھی یہ دیکھ کے چیک کر کے لینے پڑتے ہیں گھر کے بنے ہوئے چار کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لیکن ریڈی ویٹ والے میں وہ بات نہیں ہوتی اور یہاں پہ فالسہ لیا جو کہ بہت فریش تھا ہر جگہ سے اتنا فریش نہیں ملتا یہی وجہ آتی ہے کہ ہم مارکیٹ میں خود آئے ہیں اور جہاں سے ہمیں چیز اچھی ملے وہاں سے ہمیں خریدنی چاہیے اچار کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور فالسے کی پیوری اور اس کا شربت اور صرف وغیرہ جو بھی میں بناؤں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ